بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم مخدی علوہ بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی ہے 600 گرام اس کو بگو لیں آدھا گھنٹا کے لیے اسے بگو لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جل گئی ہے اس کے اوپر کڑائی رکھیں کڑائی میں 200 گرام کے قریب گھی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 گرام چینی ڈالیں کیونکہ 600 گرام سوجی ہے ہم وزن سوجی اور چینی ہونی چاہیے برابر ایک دو گونٹ پانی ڈال لیں اس میں تاکہ چینی تھائی ہالو ہو جائے چینی کو گھی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چاشنی بنائیں چینی جب گولڈن کلر میں آیا ہے تاب ہم اس میں سوجی ڈالیں گے سوجی کا پانی اتار دیں سارے کا سارا چینی براؤن ہونے کے قریب ہے زیادہ مطات رہیں اس میں تھوڑا اور تیز گولڈن کلر ہو جائے تو سوجی ملائیں گے چینی گوڑ کے کلر میں آ جائے تو پھر اس میں سوجی ڈالنی ہے بلکہ گوڑ سے بھی تھوڑا تیز ہونے کے قریب ہو جائے چینی گوڑ کے کلر میں آ گئی ہے ابھی اس میں سوجی ڈالیں موسیقی موسیقی اور چمچا ہلاائیں موسیقی تو چینی اور چوزی موسیقی موسیقی آگ آہستہ کر لیں اور دھیمی آج پہ اسے بھونتے جائیں یہ جو برتن کے ساتھ چپ کر رہی ہے چینی اس کو سلیسر یا چمچے سے اتارتے رہیں یہ جو روڑیاں بن گئی ہیں سوڈی کی ان کو چمچے سے توڑتے رہے اور چمچہ ہلاتے رہے یہ اس طرح بن جائے گا جس طرح گڑ کی گچک ہوتی ہے اس طرح ہے چکنا سا ہوگا اور بھونے اس کا کلر بھی جھوڑی کا اور چینی کا مل کے گھڑ کے کلر میں آ جائے تو زیادہ مزاکے دار ہوگا اس میں کشمش ملائیں اگر بادام دسیاب ہوں تو بادام بھی آپ ملا سکتے ہیں پستہ بھی ملا سکتے ہیں اور یہ حافظ کا ملتان چھوڑن علوہ کی طرح حلوہ بنیں گا یہ علوہ تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو نیچے اتار لیں بہت ہی اچھا علوہ بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ